احمدی دوستو میں بات کروں گا جماعت کے سو سالہ جشن خلافت کے حوالے سے جماعت نے بہت سے پلان بنا رکھے تھے جماعت کے بہت بڑے بڑے بنصوبے تھے کہ جماعت جو ہے وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ دو ہزار آٹھ اس سال میں خلافت احمدیہ کا جشن جو ہے وہ بڑی شان و شوقت سے منائے گی اس کے لیے جو دو ہزار آٹھ کا جلسہ سالانہ تھا اس کے لیے بھی بہت سے منصوبے اور بہت سے پلان دائم تھے لیکن سب سے پہلے ان کا منصوبہ جو بری طرح ناقام ہوا وہ حدیقات المہدی میں جلسہ کرنے کے جو اجازت تھی وہ نہ ملنے پر بری طرح ناقام ہوا جس کے لیے ابھی بھی سر توڑ کوشش جاری ہیں کہ کسی طریقے سے حدیقات المہدی میں جلسہ منعقد کرنے کی اجازت مل جائے یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی کسی قیمت پر بھی وہاں جلسہ کرنے کی اجازت مل جائے تاکہ یہ شرمندگی سے بچ رہے ہیں دوسرے انہوں نے جماعت میں جو ایک توقع اور جو ایک اس چیز کے بارے میں یہ اعلان بھی کرنے والے تھے کہ یہ اس دوہزار آٹھ کے ساتھ سالہ جلسہ پر ایک سے دو لاکھ تک کے ظاہرین کو توقع کر رہے ہیں کہ وہ شمولیت کریں گے اب جو صورتحال ہے ان کی وہ یہ کہ دو تین سجیشنز ہیں دو تین مطلب رخپن کا کام ہو رہا ہے جس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے برطانیہ میں ہی کر سکیں سب سے پہلی جو کوشش ان کی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں کر سکیں اور برطانیہ میں بھی اگر کر سکیں تو حدیقت المہدی میں جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہے اس کے بعد ان کی چوائس بچتی ہے ان کے بعد ان کے اسلام آباد ٹیلفرڈ کی وہاں سے بھی کوئی صورتحال جو ہے وہ اتنی زیادہ کیونکہ ساتھ میں جو سکول ہے انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے اس کے بعد ان کی بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو انہوں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ حدیقت المہدی میں جلسہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انہوں نے ایک جو جگہ تھی جو رشمور ارینہ کے نام سے ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہاں پہ اگر ہو سکے تو وہاں پہ کر لی جائے اور جو اس کے بعد ان کی آخری جو امید ہے وہ جرمنی کے اندر ہے کہ یہ جرمنی میں اس جلسہ کو کر سکے احمدی دوستوں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی دنیا میں بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں بہت سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پروگرام جو ہے ملتوئی کیا جاتے ہیں لیکن جب آپ ایک چیز کا ایسا دعویٰ کر دیں کہ یہ جو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے تو پھر آپ کے لیے وہ جیسے سام کے بوں میں چھپکیلی والی بات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو اس طرف قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو ویفکو بنانے کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ورنہ ان چیزوں سے اللہ کا کیا واسطہ کہ آپ جلسہ کہاں کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے کونسی خلافت کس کی خلافت اس چیزوں سے کیا لیکن یہ آپ لوگوں کو اپنے اس نظام میں جکڑے رکھنے کی خاطر اس نظام کے اندر آپ کو قید کرنے کی خاطر یہ تمام حربیں استعمال کیا جاتے ہیں بصورت دی کر اسلام ایک آفاقی دین ہے اس کے لیے نہ تو ایسے جلسے جلوسوں کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے ایسے کوئی غلط قسم کے حربیں منانے کی ضرورت ہے اسلام کا ایک رکن ہے حج وہ ہوتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی جائے نہ جائے جو ٹھیک ہے محسوس کرتا ہے میں جا سکتا ہوں وہ جائے جو نہیں محسوس کر سکتا بندہ جائے کسی پہ کوئی نہ اس کے لیے جس قسم کی چیز کی پبندی ہے یا جو ان کی شرائط جو ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زادہ راہ نہیں ہے تو آپ کیسے جائیں گے اور اگر آپ کہیں کرز اٹھا کے چلے جاتے ہیں اپنی جان کو دکھ میں ڈال کے چلے جاتے ہیں تو آپ کر رہے ہیں وہ سارا کچھ اس میں اللہ کا کیا ہے اللہ نے تو آپ لوگوں کو وہ چیز بتایا ہوا راستہ کہ یہ چیز ہے تو کرو یہ نہیں ہے تو نہیں کرو لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے ایسی کہ نہ کرو والی بات یہاں پہ آپ کو لازمان اس چیز پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنی ہے اور آپ سے انہوں نے کرانی ہے کیوں کوئی انہوں نے یہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں جس طرح سے یہ جھوٹ بولا ہوا ہے کہ ہمارے دو سو میلین ہم بیس کروڑ ہیں اسی طریقے سے یہ کہ جی جماعت بڑھ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اب وہ چیز لوگوں کو دکھا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک لاکھ بندہ بھی کٹھا کر لیں اپنے جلسے میں تو یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی یہ تو دو لاکھ کا سوچ رہے تھے یہ صرف مزارے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو بے کوف بنانے کے لیے جو کہ اس جماعت نے بے کوف آپ کو پہلے لفظوں سے بنا کر رکھا ہوئے اب مسئلہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ کا جو جلسہ ہے اس میں شان و شک اور پھر اس کے اوپر آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہ چیز آئی کہ جی ہم نے جی خلیفہ صاحب کو اتنے پیسے دینے ہیں اتنے ملین پاؤنڈ دینے ہیں اتنے ملین ڈالر دینے ہیں ہر جماعت نے وہ چیز وعدے شروع کر دی یہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جی خلیفہ صاحب کو تحفہ دینے کے لیے خلیفہ صاحب کو رقم دینے کے لیے کہ خلیفہ صاحب نے بہت بڑا مارک اثر کیا ہوا ہے کہ جی خلیفہ صاحب جیسا دنیا میں کوئی عالم فاضل یہ سب سے بڑا علم کا خزانہ ہے اور یہ اتنی میند کر رہے ہیں انہوں نے یہ کام کیا وہ کام کیا لیکن اس کے بارک سے اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو یقین کیجئے کہ یہ جو خلیفہ صاحب یہ جہالت کا پلندہ ہے ایک جہالت کا ایسا بوجھ ہے ایک ایسا بڑا پہاڑ ہے یہ جہالت کا کہ آپ اس کے بوجھ سے ہی یہ یزمین بھی ہے یہ بھی کامتی ہے کہ یہ کیا مسئیبتیں میرے ساتھیں اور آپ لوگ اس کو ببرکت اور ایسا وجود اور ایک ایسا سمجھتے ہیں تقدس سے برا ہوا کہ جس کے نجانے کیا یہ تمام بت پرستی کی نشانی ہیں یہ تمام جہالت کی نشانی ہیں جبکہ جماعت ایمدیہ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جماعت ایمدیہ جو ہے جس طرح سے یہ ارگنائز ہے جو کہ مطلب ایک چیز آپ کے خوبی واضح ہے کہ ارگنائز اس طرح سے یہ جماعت جو ہے یہ ایجوکیٹڈ ہے یہ پڑی لکھی ہے لیکن یقین کیجئے جب مرزا مسرور کے آگے لوگ جھکتے اور اس کے ہاتھ کو چونتے ہیں تو ان کی جہالت اور ان کی یہ نالائکی جو ہے اپنے عالی مقام پر فائز نظر آتی ہے انسان انسان کے آگے جھک رہا اور آپ پھر اس کو احترام کہیں گے تک اسلام جو ہے ان چیزوں سے آپ کی جان چھڑانے آیا تھا اسلام نے انسان کو انسان کے آگے جھکنے سے روکا ہے اس کی جان چھڑائی ہے آپ پھر وہیں پہ جا رہے ہیں اب یہ جماعت یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں رہ جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کے دور کے اندر جو آج کا دور ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ملینز آف ڈالر جو آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے اس کو اس طرح سے اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کو اس طرح خرچ کرنے کے لیے کیوں نہیں یہ جو ان کی اپنی چینل ایم ٹیو اس پر بیٹھ کے جو کچھ انہوں نے بات کرنے لیکن سوال ہے وہ نوائش نہیں ہوتی وہ فیرونیت جو ہے اس کا مزارہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے یہ سر پہ پلہ رکھے ہوئے اور ترہ بنائے ہوئے یہ آ رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنے غلام رکھے ہوئے جو چل رہے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی وہ پوری نہیں ہوتی جو فیرونیت ہے اس کا مزارہ نہیں ہوتا آپ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے کام چھوڑ کے سب کو ادھر ادھر کر کے کتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں آپ کبھی گوھر کیا ملا آپ کو ملتا کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ شخص کونسا ایسا علم کا خزانہ ہے کونسی ان کی ایسی تحقیق ہے جو انہوں نے آج تک دنیا کے سامنے رکھی جو آپ کو ملتی ہیں آپ کو بار بار سننے کوئی چیز ملے گی کہ جی وہ غلام صادق آ گیا جی یہ امام مدی آ گیا جی بس اس کو مان لیں جی اس کو نہیں مانا تو آپ مر جاؤ گے جی آپ ختم ہو جاؤ گی جی آپ کو جنت نہیں ملے گی مطلب آپ سوچیں سی آپ کو ملتا کیا